سلمانی ٹوپی ہوا کرتی تھی عمرو ای آر کے پاس جسے پہن کے وہ اکدم لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا تھا بچپن کی میری سب سے بڑی خواہش یہی سلمانی ٹوپی تھی بس نہیں چلتا تھا کہ ہاتھ آ جائے اور بندہ یوں چھٹکی بجاتے ہی نظروں سے غائب ہو جائے اب سوچتا ہوں کہ غائب ہو بھی جاتا تو کیا کرتا آخر جتی خواہشات اس وقت ذہن میں آتی ہیں سب غیر اخلاقی ہیں یا غیر قانونی اب میں برا آدمی ہوں یا پھر واقعی بچپن کے خواب الگ ہوتے ہوں گے ہاں لیکن ایک خواہش کرنا جائز ہے لوگوں میں رہتے ہوئے ان میں نہ رہنا یعنی محفل میں بادار میں چلتے پھرتے ہوئے یا کہیں بیٹھے ہوئے ایسا کریں کہ لوگ ہماری طرف نہ آئیں ہم سے بات نہ کریں ہمیں نوٹ نہ کریں ایسا تو ہو سکتا ہے نا بعض لوگوں کو ہر وقت توجہ نہیں بھی چاہیے ہوتی تو وہ کیا کریں دنیا سے کٹ کے نہیں رہا جا سکتا لیکن کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں کتنا گھلا ملا جا سکتا ہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اگر کوئی انسان غائب رہنا چاہتا ہے تو اسے مطلوبہ سعولت محسر ہونی چاہیے کافی سوچا ادھر توڑا کچھ تجربے خود کیے تو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں کہ دنیا میں زیادہ تر جد و جد خود کو دکھانے کی ہوتی ہے نمائع کرنے کی ہوتی ہے بہت کم ہوں گے وہ لوگ جو واقعی میں گم رہنا چاہتے ہیں سڑک بازار یا گلی میں چلتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بھلے کوئی کام نہ ہو تئی نہ جانا ہو کوئی خاص مقصد نہ ہو لیکن وہ مقصد آپ کی چال میں نہیں آنا چاہیے ایسے چلیں جیسے آپ کو کوئی پہنچنا ہے سامنے دیکھ کے چلیں اور این اسی رفتار میں چلیں جیسے عام طور پر کہیں جانا ہو تو آپ چلتے ہیں سس رفتاری ہوگی خلاوں میں دیکھ رہے ہوں گے یا بار بار دائیں بائیں دیکھیں گے تو اور کچھ ہو نہ ہو اہمیں کچھ شریف آدمی مدد کرنے آ جائے گا مدد بڑا ضروری انسانی جذبہ ہے لیکن بعد اوقات یہ نہیں بھی چاہیے ہوتی تو اس بات کا دھیان کرنا ضروری ہے کہ آپ کی کسی حرکت سے ایسے نہ لگے جیسے آپ کشمہ کش میں ہیں یا راستہ سمجھ نہیں آ رہا سکون سے اپنی واک پر فوکس کرے اور مناسب رفتار میں سامنے دیکھ کے جو مرضی سوچتے رہیں لوگ متوجہ نہیں ہوں گے اگر آپ کسی عوامی مقام پہ ہیں تو دوسرے لوگوں کے آس پاس رہیں مکس ہو کے چلتے رہیں دور رہنے کے چکر میں جتنا الگ بھومیں گے اتنی توجہیں آپ کے مقدر میں ہوں گی سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ضرور دائیں بائیں لیکن دھورے نہ کسی کو نارمل رہیں جیسے آپ یہاں نئے نہیں ہیں اور آپ کو تجسس بھی کوئی نہیں ہے کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی مت دیکھیں سمجھیں بس ایسے چلنا جیسے سکول جاتے ہوئے بستہ لٹکا کے اور موں ٹھا کے بس چلتے رہا کرتے تھے دوسری چیز ہلی ہے مجھ جیسے لگتے ہیں تو چار کوس دور سے بھی نظر میں آئیں گے لمبے بال ہیں کوئی چیز لوگوں کو متوجہ کرنے والی ہے تو اسے چادر صافے عام قسم کی ٹوپی سے کور کیا جا سکتا ہے گھڑی یا انگوٹھی یا ایسی کوئی بھی چیز خامخہ آپ کی طرف توجہ کروا سکتی ہے ان سب سے ویسے عام حالات میں بھی دور رہا جائے تو کیا برائی ہے ایک عام سا موبائل وقت بتانے سمیت دنیا کا ہر کام کر دیتا ہے موبائل سے یاد آیا کہ اگر چل نہیں رہے اور کسی فنکشن میں تو یہاں بھی سکون سے کسی میز پر بیٹھ کے اپنے موبائل میں گم ہوا جا سکتا ہے مصروف لگیں گے تو خامخہ کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا ادھر بھی فارمولا یہی ہے کہ زمین یا دیواروں کی طرف ہمیں نہیں گھورنا مصروف لگنا ہے اور نارمل دکھائی دینا ہے اب لباس کی طرف آ جائیں غیر معمولی رنگوں کے یا بہت زیادہ فیشنیبل ٹائپ والے کپڑے سوفیس اور دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں بعض کیسے میں تو دیکھنے والا گھر بھی چھوڑ کے آنا چاہتا ہے یہ ہمارے ہاں کا علمیہ ہے خیر شاہ خمیس میں عام سفید ہلکا نیلا یا ہلکا سرمائی لباس سب سے کم نوٹس ہونے والی چیز ہے اگر نارمل سا ڈیلا ڈالا پہنا ہوگا جینز ہے پینٹ شیٹ ہے تو وہ بھی وہی کہ صدا بہار ٹائپ کا پہنا ہوا ہو جو آس پاس والے سب پہن رہے ہیں اس میں بھی آپ آسانی سے اپنی انفرادیت کھو سکتے ہیں تائی سوٹ پالا مجمعہ ہے تو نیوی بلو یا گری کلر میں تھوڑے ڈارٹ رنگ کی ٹائی آپ کو آسانی سے گلا ملا دے گی سب لوگوں میں جب سب جیسے دکھیں گے تو آخر کوئی کیوں دیکھے گا باقی وہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ایک بندے یا بندی نے بڑا سا ہیٹ پینا ہوئے کوئی کالا سا چشمہ لگا کے اور وہ الکل پرسکون ان نوٹسٹ ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا خود سوچیں سڑک پہ کوئی بڑا سا ہیٹ پہنے نظر آئے کسی فنکشن میں کوئی بندہ دھوپ کے بغیر ہے وہیں چشمہ لگا کے گھوم رہا ہو تو آپ کیا اسے حیرت سے نہیں دیکھیں گے آخری بات یہ کہ خاموش رہے ہیں جتنا ممکن ہے خاموش رہے ہیں معلوم تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ موں کھولنا ہے اسے جتنا زیادہ بند رکھیں گے اتنا ہی کم توجہ ملے گی آپ کو اور اتنا ہی آپ کے سکون میں اضافہ ہوگا دعا یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی کی وجہ سے الگ تھرگ نہ رہنا چاہتے ہوں بس موٹ کا کھیل ہو انہماک درکار ہو فوکس واپس لانا ہو کیونکہ پریشانی میں اچھے قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے سامنے دیکھتے ہوئے چلتے رہنے کے شکریہ